اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج کی سیڈیو میں ہم کلاس سیونتھ اردو کتاب کے سیونٹین تھ لیسن کے سوال و جوابات کریں گے سبق کا نام ہے سائنس اور جنگ سائنس اور جنگ پہلا سوال جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے سائنسی جنگ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے موجودہ دور میں ہونے والی جنگ کا دارمدار جسمانی طاقت یا بہدوری پر نہیں ہے بلکہ جدید ترین اسلح اور جنگی سازو سامان پر ہے جو کی سائنس کی دین ہے اس لیے اس دور میں ہونے والی جنگ کو فوجی جنگ کے بجائے سائنسی جنگ کا کہنا درست ہے دوسرا سوال اس دور میں جنگ جیتنے کے لیے کون سے ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اس دور میں جنگ جیتنے کے لیے نہایت محلق ہتھیار جیسے آئٹم اور ہائیڈروجن بم استعمال کیے جا سکتے ہیں تیسرا سوال ہے عام ممالک جنگ سے خوف زدہ کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہے عام ممالک جنگ سے خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوتی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بم استعمال کیے جائیں گے جن سے سارا علاقہ آنن فانن رکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اس زد میں وہ ملک بھی آ سکتے ہیں جو جنگ میں شامل نہ بھی ہوں چوتھا سوال ہے آئٹمی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ جواب آئٹمی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جدید آئٹم اور ہائیڈروجن بم کئی ممالک کے پاس ہیں اگر ان کا استعمال کیا گیا تو پوری دنیا آپ کے شوالوں کی نظر ہو جائیں گی اور کچھ بھی بچ نہ پائے گا پانچوان سوال قدیم زمانے میں جنگ کس طرح ہوتی تھی؟ جواب قدیم زمانے میں مخالف فوجیں اپنی جسمانی طاقت اور بہدوری سے جنگ میں اپنی کارکردگی دکھاتی تھی طاقت میں اور تعداد میں جو فوج بہتر ہوتی تھی وہی جنگ جیت جاتی تھی جو جنگی ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے وہ بھی سیدھے سادھے ہوتے تھے زیل کے لفظوں کو پڑے تہذیب و تمدن دیئے ہوئے الفاظ کے درمیان ایک واو ہے ٹھیک ہے اوپر جو ہم نے لفظ پڑا تہذیب و تمدن یہ دو الفاظوں کا ایک الفاظ بنایا گیا ہے جس کو ہم مرقب الفاظ کہتے ہیں اور اس کے بیچ میں واو ہے اس کو واو آتفہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو آتفہ انگریزی میں اس کو کنجیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے کنجیکشن جو دو الفاظوں کو جوڑے یہ واو دو لفظوں کو آپ اس میں ملاتا ہے دراصل اس کا مطلب اور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور تہذیب اور تمدن یعنی تہذیب اور تمدن اسی انداز پر آپ استاد کی مدد سے پانچ نئے الفاظ کے جوڑے لکھئے جن کے درمیان واو ہو جیسے شب و روز زمین و آسمان وغیرہ تو اپنی استاد کی مدد سے آپ کو پانچ ایسے ہی الفاظ لکھنے ہیں رنج و آلم ٹھیک ہے اس کا اصلی مقصد ہوتا ہے رنج اور آلم صبح و شام صبح و شام دنیا و آخرت ظلم و ستم گلو بل بل یہ پانچ ایسے الفاظ ہیں جن کے بیچ میں درمیان میں واو ہے اور یہ واو ان دونوں کو ملاتا ہے اس کو انگریزی میں کنجیکشن اور اردو میں آتفا کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں